میری چپ میری ہار نہیں ہے میرا سبل میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے محبت کی پہچان مقدار سے نہیں میعار سے ہوتی ہے محبت تھوڑی ہی ملے پر سچی ملے تو زندگی سمر جاتی ہے جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے اس دن زندگی سے بہت سے دخ ختم ہو جائیں گے کسی کی تعلیم دیکھنی ہو تو اس کی ڈگری دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھوڑی دیر اس سے بات کر لو اس کی زبان اور رویہ سب بتا دے گا میں نے اپنی زندگی میں سارے مہنگے سبق سستے لوگوں ہی سے سیکھے ہیں آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ اپنے راستے میں بھوکنے والے ہر کتے پر پتھر ماریں گے انسان بھی بہت عجیب ہے نفرت کے اظہار میں تاخیر نہیں کرتا اور محبت کو چھپا تفرتا ہے توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوری کی رہ جاتی ہے میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جو یہ زد کرتے ہیں کہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور اسے بدل نہیں سکتے وہ لوگ بھی روڈ پار کرتے وقت پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چار خوبیہ انسان کو باکمال بنا دیتی ہے تھنڈا دماغ میٹھی زبان نرم دل اور چہرے پر مسکراہت خون کے رشتوں میں اگر ہوتی محبت تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھوکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کر نہ لے اور جب وہ انسان غلط کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگہ جاتا ہے